موسیقی موسیقی یہ پبلکلی فری ہے سو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور گائز یہ قلعہ رہیسیوں سے پوری طرح بھرا ہوا ہے اور اس فورٹ کی ہشٹری کی اگر میں بات کروں تو اس قلعہ کا نرمان کٹوچ ونس کے ابھی چند نے ستارہ سو اٹالیس اسوی میں کروایا تھا اس کے بعد یہاں راجہ سنسار چند نے راج کیا اور انہی نے ہی اس قلعہ کو رینوویٹ کیا اس قلعہ میں آج بھی راجہ سنسار چند کا خجانہ آج بھی موجود ہے لیکن خجانے تک آج تک کوئی بھی پہنچ نہیں پایا ہے اور یہاں سب سے ادھوت بات ہے اور اس قلعہ کے اندر پانچ کلومیٹر ایک لمبی سرنگ ہے لیکن اس کے انتیم چھوڑ تک کوئی بھی پہنچ نہیں پایا ہے یہاں کے گراملوں کے انسار اس سرنگ میں گھنا دے رہا ہوتا ہے جس کے قارن کوئی بھی یہاں اس سرنگ کے اندر سو میٹر سے آگے جانے کی ہمت نہیں جھٹا پاتا ہے اور یہاں سب سے ادھوت بات ہے اس قلعہ میں کا خجانہ آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے اس کے لئے اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کافی ہائٹ پر ہے یہ فورٹ اس کی مینڈنیس پر ہی چلی ہوئی ہے سرکار کو بھی اس فورٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے ان کی لوگوں سنکشن کی افشکتہ ہے اور یہاں ایک بیو پوائنٹ ہے اور یہاں سے سجانپور شہر کا پورا درشے دکھائی دیتا ہے سجانپور چوگان میدان یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنا بیوٹی فل لگ رہا ہے اوپر سے اتنی ہائٹ سے یہاں کے گرامنے کے انسار یہاں سورج ڈھلتے ہی عجیب عجیب آواجیں آنے لگتی ہیں لوگوں کے انسار یہاں کوئی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں جو خجانے کی رکشہ کرتی ہیں اور یہاں سورج ڈھلنے کے بعد کوئی بھی اس قلعے میں پرویش نہیں کرتا ہے تو گائز یہاں اس قلعے کی سب سے عدبود بات یہی ہے یہاں رات کو عجیب 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 آواجیں سنائی دینے لگتی ہیں جس کے کارن یہاں کے لوگ بھی یہاں رات میں جانے سے ڈھلتے ہیں سورٹ کے کچھ حصے کھندر میں تبدیل ہو چکے ہیں سرکار کو اس قلعے کو پریزروڈ کرنا چاہیے اور اب یہ پوڑیاں ہیں اب ہم اوپر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے سو یہ آپ کے سامنے ایک مندر ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت پرانا مندر ہے یہ اور آس پاس اکنا beautiful view ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو گائز یہ تھا سو جان پوٹی رفورٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور like share comment کریں ملیں گے جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care ہم دیکھتے ہیں DO 엄청وبی دیکھتے ہیں